امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور حمج دعایا کہ ہمیشہ خوش رہستے اور مسکرات رہے میں رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں دفر اقبال اور دیکھنے جا رہے ہیں شارٹ ویڈیو ایک بار تو ہماری زبان پر بیٹھتی ہے کہ جو آپ بولو گو چچ ہو جائے گا لیکن وہ ٹائم تسی کو نہیں باتا آپ کو باتا ہے دیکھو موننگ کرنے ٹائم ہے جو میں نے جو ابزارب کیا ہے موننگ میں تین پندرہ سے تین بیس کا ٹائم ہرلی موننگ اور اس کی بات پانچ منٹ کا گیا پھر تین بیس سے تین پچیس کا ٹائم یہ ٹائم ہے آپ کے لئے جس پہ آپ یونیورس کا تھائنگس کرو پہلے پانچ منٹ میں اور دوسرے پانچ منٹ میں جو ویشے ہیں اپنی وہ مانگو اور اس ٹائم تو آپ نے آپ نے دیکھ رہے ہیں ہاں یہ ہی تو بات ہے کہ جو لوگ اس ٹائم پر اوٹ کے مینیفرسیشن کریں گے اس ٹائم میں میں آپ کو ایک مندر کی تسکیل دکھانا چاہوں گے یہ بھر مول میں چوراسی تیمپل ہے وہاں پہ چوراسی اللگ لگ دیفتہوں کے مندر ہیں ان میں سے یہ ایک سب ہی ہے یہ امراض جی کا مندر ہے مطلب ایسا بولا جاتا ہے کہ یہاں پر جو بھی آدمی نیتر کی مرتی ہوتی ہے مردنے کے بعد ان کا حساب کتاب بھی ہوتا ہے ایسا ہی ہے جیسے یہ امراض جی کا مندر ہے اس کے سامدے بے بل اپنے کتر بھکت جی کا مندر ہے تو وہ سارا حساب کتاب ہوتے ہیں کہ کس نے کیا کیا چیخام کیا ہے کیا کیا بولے کام کیا ہے وہ سارا حساب είναι آپ apareیت telling آپ آپ ان truly یہ آپ 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 icho موسیقی 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 پیششہ رہا چیز میکنی ہے موسیقی 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 سونا یعنی کی ہنسا کلیش دنیا بھر کے ویباد آسپد بھاو رکھنا اور انتیم بتایا بنا میند کے کمائے گیا یہ پنچ ستھان ہی تلوک کسی کے اوپر کلیوک کا پرباب ہے تو نشجت ہے پنچ ستھانوں میں سے کسی ایک ستھان میں تو گیا ہے ابھی کلیوک اس پر پرباب کرتا ہے جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے اور جنہیں خواب پورے کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے آج چلنا سر انسٹرگرام پر ایسپیشلی ایک کریز ہے مینیفیسٹیشن کا کہ اگر کچھ چاہی ہے تو مینیفیسٹ کرو ویجولائز کرو پر میں یہ مانتا ہوں کہ بھگوان آپ کے لئے ویجولائز کر رہا ہے بس بھگوان کے پاس جا کے کہاو کہ بھائی دیکھ لیں تو میرا خیال رکھ لیں پھر جو بھگوان آپ کو دے گا وہ آپ کی مینیفیسٹیشن سے دس گنا زیادہ ہو سر آپ کو مینیفیسٹیشن کو ڈر نہیں لگ رہا ہے در جو دھویشت میں کیا ہونے والا ہے اس کا کسی کو بتا ہے اور جو ہوا ہی نہیں اس کا ڈر کیا ہے اس کی چندتا کیسے مینے گرگر پہنچے جائے برا جائے برا جائے بچانچے اپنے گھن تور پر گھانتو بھائی اپنے آپ دور ہو جائے مارا جی جب سے لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھئے کہ پیماندن جی آپ کو پیکا کر رہے ہیں مل رہے ہیں آکر اور آپ انہوں نے پیار سے چھوٹے بچوں کی طرح کر رہے ہیں تو تب سے تو پھر تم لوگوں کو ایک چلی پتا چلا کہ ان کے بھی کوئی گروہ ہے کیونکہ جو لوگ آپ کو پرسنلی جانتے تھے پیلے سے ان سب کو تو پتا ہیتا ہوں ہم لوگوں کو پتا چلا تو آپ کیسے لیتے اس چیز کو کیا آپ کی ششتری آج اتنا نام کر رہے ہیں ان کے اور وہ لوگوں کو بھگوان سے جوڑ رہے ہیں ان کے دھروں اتنے لوگ آکے وردوان میں ان سے مل رہے ہیں ان سے آگے رادہ جی سے جوڑ رہے ہیں رادہ نام کر رہے ہیں آپ کو ایسا لگتا پسنلی بہت اچھا لگتا ہے کہ آج بچے نے ہمارے نے اتنی ترقی کری ہے اور ترقی خود نے لوگوں کو جوڑنا ہی سب سے بہت ترقی ہے اتنے لوگوں کو بھٹکے ہوئے جیوان کو دشا دکھائی بھٹکے ہوئے جیوان کو دشا دکھائی ہم تو خوب خوب اس بچے کو آشیرواد دیم ہے کہ خوب جیوان بہے اور ایسے ہی بھٹکے ہوئے جیوان کو صحیح دشا دکھاتا رہے ہیں اتنی سندر ہوں میں کیا کروں بھجن کرماست جوانی میں پورا پھا کس نے دیکھا بھجن کرماست جوانی میں پورا پھا کس نے دیکھا صحیح تھا نا ڈرنا نہیں ہے ڈھگڑانا نہیں ہے من جہاں جہاں جائے بار بار وہاں سے ہٹا کے اپنے لکش میں لگانا ہے ہماری ویجے ہوگی کیونکہ ہمارا مارگ شکت ہے اور ہم بھگوان کی طرح آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کاشی ویشونات میں اپنا سر شدہ سے جھوکاتے ہیں تو شدہ کا وہ بندو صرف کاشی ویشونات سے نہیں جوڑتا ہے اتر میں عمرنات سے بھی جوڑتا ہے ڈکشن میں رامیشورم سے جوڑتا ہے پشن میں سومنات سے جوڑتا ہے پور میں ملکارجن سے جوڑتا ہے اور پھر کٹمانڈو کے پشپتینات سے بھی جوڑتا ہے پاکستان کے کٹاس راج سے بھی جوڑتا ہے اور ویشو کی سب سے بڑی سائنٹ فکڈ ڈسکوری کرنے والی یورپ کی سن لیبریٹری کی لابی میں ڈانسنگ کرتے ہوئے نٹ راج کی مورتی رکھی ہوئی ہے وہاں تک جا کر وہاں پربھاؤ دکھائی پڑتا ہے جب ویپتی خود کو ٹمپریچر دیتا یعنی تبسیا کرتا ہے تب اس میں پریورپن باتا ہے ہاں ہاں اس سے اے ڈرابنا کیا ہو سکتا ہے یہ یہاں یہاں ایک وہ رہے ہیں چل چل چلا یہاں ہمیں پہنچنا ہے ماہ دے کی گھرپاستہ جلدی پہنچیں گے ہر ہر مہادے دو ہی پوروش ہے پورا یونیواس میں ایک ہے شنکر بھگوان اور ایک ہے پرشنا پرشنا وہ پوروش ہے جو دنیا میں آتا ہے اپنا دھرم کا کام بھی کروا دیتا ہے سب سے اور جو ہے اور شنکر بھگوان ایسا ہے کہ وہ اس آؤٹسائی دو سسٹم وہ اپنے کلاش میں بائٹھوئے دیکھا ہے پوروش تتو ان دونوں میں سب سے اوٹم یہ ہی دو پوروش اتما پوروش اتما پوروش میں سب سے اتما برش اوپر کوئی نہیں ایک تو جو ہے به بھگوان شنکر بھگوان کو وہ طو اور سا جیسے کی weren't какие جانبتی کنی próximo وہ دیڑیک نہیں چاہتے جیسے کی کٹی لاش مینے بیٹھ triladaş میں بیٹھے لوگتے ہیں کوپی میں بیٹھےau گyan کٹان میں بیٹھے تو تبسرہ کئے جا رہے ہیں سماشاں میں بیٹھے لگتے ہیں یہاں پر سماشان کیا یہاں کا لائف fitar ہو رہا ہے 48h tr开始 Почему پر وہ بیٹھے Vayو روی رحسب دونی ادھرم زیادہ ہو جاتا ہے he will come and he will set the balance دوسرا ہے کہ ان کا تبسیہ جو بھی کرتا ہے اگر ان کو پرسند کیا جا سکتا ہے تو چاہے آپ پوزیٹیف ہو یا نگٹیف ہو فرنیمٹلی پھر بھی وہ آپ کو بیسن دیتا ہے آدمی جب جنم لیتا ہے سانسے ہوتی ہے پر نام نہیں اور جب مرتا ہے تو نام ہوتا ہے پر سانسے نہیں ہوتی اور اس سانس اور نام کے پیچھ کی جو یاترہ کے ہی جیوان ہے سہی با بیشنو ماں جو انتظار کر رہی ہیں وہ اسی وجہ سے کر رہی ہیں کیونکہ رام جی نے یہ کہا تھا کہ میں اس جنم میں صرف سیتھا ماں کا ہوں اور میں کلیو میں واپس ہوں گا اور پھر میں آکے ساتھ عباہ کروں گا کتنی سچا ہی ہے اس کی باڈیں جو جب یہ ویشنوی ہیں وہ میں ویشنوی ہیں کہ میں بوکش پانا چاہتے ہیں ویشور کو پانا چاہتے ہیں وہ میں ویشار کیا ہے میں رامیشورم میں ہوں اور وہاں بھجنے تو وہاں سادنہ میں لگتے ہیں جو رام جی جا رہے تھے یہ خبر آئی کہ یہ صرف دیگی راج میں آئی ہے تو میں سیتھا کی بلاکتی کے لیے انسے اشیروا کیا تو جو وہاں گئی ویشنوی نے کہا کہ میں پہچانی رہی آتا ہوں میں آپ میں سمانا چاہتے ہیں تو رام جی بڑے اوڈے بھاہو میں آگے رام جی نے کہا ہے اس سمجھ میں مریادہ پرشوتم آواتار میں رام جی وہاں سے گز دے اور ویشنوی نے پہچانی سا اور ویشنوی کو اس کے مانگے لانے گئے تو میں کم رام اپنے روپ میں پرگٹ ہوئے بھاہو میں نے کہا کہ ابھی بہت لنما راستہ باہتی ہے اکتے اونٹ جاؤں پہاں بے کر سکتے اپر بھا کرو ساہنا کرو اور میرے گھر بھی اوٹار کے سمجھ میں سمجھ آنے چاہاں مہرہ شمد بہت انٹرسٹنگ شارٹ بلکل لیکن جو ایک پہلا شارٹ ہے نا وہ بلکل ایک یار بہت ایک پیارا شارٹ تھا ایک چکر بناوا تھا اور ایک چھوٹا سا انہوں نے جب پھول رکھا ہے نا ایسے ایک گھوم کر گیا اور اس وقت ایک بلکل معبارت کی ایک یاد آ رہی تھی جب اس میں کافی زیادہ ہم نے ایسے چکر بنے ہوئے دیکھے ہیں لیکن جو دوسرا دوسرا شارٹ آیا نا وہ والا ٹھیک تھا کہ جب انہوں نے بولا ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ جس ٹائم آپ کوئی بھی چیز مانگیں گے نا یا کسی چیز کے بھی اچھا کریں گے میڈیٹیشن کریں گے اس چیز کو لے کر وہ آپ کی بلکل ضرور پوری ہوگی اور وہ جو ٹائم بتایا نا اس وقت یار جاگنا بہت مشکل ہے ایک بہت مشکل ہو جاتا ہے اس وقت جن بھائیوں نے بھائی ایک کرنا ہوتا ہے وہ کار بھی لیتے جاگ بھی لیتے اس میں کوئی شاک نہیں ہے یہ ایک دل کا مطلب کہ آپ سمجھے دلی پریم ہوتا ہے مبیتہ بچن والا تھا نا وہ لڑکی بتا رہی ہے ہاں چوراسی مندر وہ ایک سب سے ایک انٹرسٹنگ شارس تھا وہ دیکھنے والا میں بلکل اس میں کافی ایک اچھے طریقے سے لڑکی بتا رہی تھی لیکن وہاں پہ تھوڑا سا پیچھے سے میوزک کہا ہی ہو گیا ہاں آیا لیکن یہ کہ وہ ایک جو نا وہ ایک یمرائس یا جو مطلب جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ ایک کساب کتاب یا اس طرح کا کوئی وہ ایک اسری لڑکی بتا رہی تھی اور ہے کافی ہاں بلکل چوراسی دیوی دیتا ہے نا اس مندر میں تو جو بھی ایک بھئی مرتا ہے اس کا وہاں اس حاب کتاب ہوتا ہے اور اس سے آگے چیزیں چلتی ہیں ہو گا اس کے بارے میں آپ ضرور مزید بتائیے گا لیکن جو آگے بھائی نے ایک مکس کیا ہے نا ایک بجن کا یار وہ بہت ایک ایک گریٹ شارت تھا نہیں واقعی وہ اس کے بارے میں بتایا نا جس کے بارے میں آپ بولا مجھے پتا ہے وہ سکھ بھائی ایسے ایسے کار رہے تھے اوپر نہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک مادیر جی کی مورتی تھی وہ تو ہمیں بھی بھائی پتا ہے لیکن اس کے پیچھے ریزن آپ نے بولا مجھے پتا ہے میں نے کہا آپ سے بات میں کچھ وہ خوشی سے ایک مطلب کہ ان کو جلا رہے تھے یہی ریزن ہو سکتا اور کیا ہو سکتا ہے وہ اپنی اپنی باری کا ایک مطلب کی انتظار کرتے ہیں نا اور وہ لکھی تھا بھائی جو مطلب کے ایک جلا رہا تھا مجھے تو یہی ریزن لانگ رہا ہے ایک مادیر جی کی وہ مورتی تھی بھائی یہ اور ریزن کیا اس میں ہو سکتا ہے میں نے بلکل ایسے ہی ہے لیکن ہی ہے کہ آگے ایک جو مطلب ہائی ایسٹ جس طرح وہ پیرامیٹر ہے جو مطلب ہے ادھر ایجپٹ میں جو ہیں ان کے اوپر کافی چرچائک ہوتی ہے لیکن اس سے ریزن جس طرح وہ بھائی ایک بتا رہا تھا کہ ایک انڈیا کے اندر بھی جو ہے نا وہ اس طرح ایک ٹیمپل جو ہے نا وہ ایک مجود ہے جس میں یہ سیم تو سیم چیزیں یا اس سے بڑھ کر چیزیں لیکن یہ کہ بس تھوڑا سا آئی لائٹ کرنے کی چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ مطلب اس ساتھا کوئی نہیں اتر سے جو ہے نا وہ ہوگی یہ ٹھیک ہے کہ پیرامیٹر بھی کافی ایک انٹرسٹنگ ہے اور اس کی بھی شیپ اور ابھی تاک اس کی ہسٹری کا نہیں پتا چلا کہ وہ کیسے بنائی بنی گی اور کیسے مطلب کہ ابھی بھی یہ اے ریاستل ایک مطلب کے نا کافی چھپا ہوا ہے لیکن جو انڈیا کے ایک مندر ہے نا آپ ان کا بھی ایک کبھی ڈیزائن دیکھیں وہ بھی مطلب کہ آپ کو پرانی ہسٹری کے ایک ریلیٹڈ بڑے بڑے ہیوی پتھر اور پتھروں سے اور جو مطلب کے اوپر ڈیزائنگ اور اسٹیل بنا ہوتا ہے وہ کافی ایک انٹرسٹنگ ہوتا ہے ایک بریقی سے آئے گل کے دور میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ابھی تاک کوئی بنا پاتا بلکل جو ایک سر ایک بتا رہے تھے نا کنٹری کا اگر آپ اس کنٹری میں جائیں تو جب ایک پانی کام ہوتا ہے وہاں آپ کو ہزاروں شیو لینگ اور ایک دیوی دیوتا کی جو ایک آپ کو مورتیاں ملیں گی جا کر وہاں دیکھیں کیونکہ ایک کیسے ایسی ایک ہسٹری چھپی ہوئی ہے نا جب وہ شارٹ کافی انٹرسٹنگ تھا جو ایک ایک کلیوب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ نا کہ کدھر کدھر واست ہوتا ہے ان کا وہ سب سے اچھا تھا لیکن آج بھئی شارٹ جو دیکھا نا ہے کہ گرو جی کے گرو جی ملے ہیں آہ 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 مہارات جی کے جو گرو جی ہیں گرو جی انہوں نے بولا ہے ٹھیک ہے ہمارے بچے آپ ترقی کر رہے ہیں تو آگے کریں تو کیسے ایک بسہ دے رہے بہت پیار وہ ویڈیو دیکھی نہیں بلکل تو کافی انٹرسٹنگ شارٹس تھے امید کتے آپ کو پسند آئے گی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی ٹیک گئر